ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زمانے میں یہ پیپس پارٹی کے میرے دوست بیٹھے یہ کہتے تھے کہ جی چھانگا مانگا لگا اور اب کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس لگا یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میرے پاس بھی آفریں آئیں میرے پاس میں اگر میں ایک اخلاقی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اختراف ہوتا پارٹی سے اور جس طرح میں کرتا ہوں اپنی رائے بھی دیکھتا ہوں آپ کے پاس آفرز آئیں آپ کے پاس آفرز آئیں آپ کہہ رہے ہیں بلکل میں آپ کو یہ غریدہ جو میرے جانتا ہے آپ کے آپ کے لوگ آپ کا میڈیا کے آپ کا چینل کے لوگ جانتے ہیں میں جب کوئی بات حق اور سچ کی ہوتی ہے چاہیے میرے پارٹی کے کس نے آپ کو آفرز کی کس نے آپ کو آفرز کی جب بات بات ابھی ریلیونٹ ہو گئی ہے وہ بات ان ریلیونٹ ہو گئی ہے نہیں لیکن آپ بتائیں نا کیونکہ بہت ریلیونٹ ہے یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے اس کے حوالے سے ثبوت مانگا یہ چیزیں امانتن ہوتی ہیں یہ چیزیں امانتن ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں کس کے بیچ میں امانت ہے آپ کے اور آفر کرنے والے کے بیچ میں امانت ہے بلکل امانت ہے یہ امانت ہے اور میں نے اپنے پارٹی کے قائد کو بھی نہیں بتایا میں سستی شہرات کا حامل آدمی نہیں ہوں آپ کے وزیراعظم اس کو خیانت قرار دیتے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے آپ رشوت کی آفر کو امانت کہہ رہے ہیں جب میں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں جب میرا ضمیر نہیں مانتا میرے پاس اتنی اخلاقی جورت ہے کہ میں ستیفہ دے کر میں جاتا نہیں لیکن جب آپ کو رشوت آفر ہوئی تو وہ امانت تو نہ رہی نا وہ تو پھر خیانت ہوئی خیانتی عمل ہونا شروع گیا آپ کے لیرے بھی یہی کہتے ہیں یہ جب گفتگو اسٹارٹ ہوئی تھی تو یہ گفتگو اسٹارٹ ہی اسی بات پر ہوئی تھی کہ افتاب بھئی آپ ہو سکتا آپ ہمارے سے اگری کریں ہو سکتا نہ کریں لیکن یہ امانت ہے اگر آپ نئے بھی اگری کریں گے اور اگری کریں گے تب بھی لیکن میں اس بحث میں جائے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اندر اتنی اخلاقی جورت ہونی چاہیے غریدہ کہ میں اینے دو سو باون میں جاتا اور جانے کے بعد وہاں کی عوام کو کہتا کہ میں آپ کے مسائل حل نہیں کر سکا میرے ساتھ یہ مشکلات ہیں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے اگر وہ یہ کہتے کہ جی آپ کو دوبارہ الیکشن میں آنا چاہیے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تو میں ریزائن کر کے جب اپنے الہر حل کے لوگوں کے پاس جاتا تو مجھے سر کیا تاج بناتے